بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شکیل عباسی اوفیشل میں ایک نجذبے کے ساتھ خوش آمدید کہتی ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں فوکس کریں گے حلدی کے بینیفٹس کیا ہیں اور سردیوں میں اس کو کھانے سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے کتنی مقدار میں کھانی چاہیے تو یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے بینیفٹس کے بارے میں بتاؤں گی تو دوستو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ترمیرک جو ہے وہ ہے کیا چیز ٹھیک ہے تو ترمیرک کا ایک پلانٹ ہوتا ہے اس کو جب پیسا جاتا ہے تو یہ پاودر فارم میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے کیپسولز بھی ہوتے ہیں اس کے اندر بہت سے کمپاؤنٹس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں جیسے کہ سوڈیے میں مگنیشیے میں کاربو ہائیڈریٹس ہے منرل وغیرہ جو ہیں وہ کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں اور یہ صحت کے لئے بہت ہی زبردست قسم کی ہوتی ہے اچھا ایک کمپاؤنٹ جو بہت خاص ہوتا ہے وہ ہے کرکومر جو یلو کلر کا ہوتا ہے یعنی کہ ہلدی کا پیلا پانٹ جو ہے وہ اس کرکومر کی وجہ سے ہوتا ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اس کے فائدے جو کیا ہے ستر سے زیادہ اس کے فائدے ہیں اس کے شمار میں فائدے ہم نہیں لاسکتے کیونکہ اس کے جتنے فائدے ہیں وہ گنواتے گنواتے ویڈیو ختم ہو جائے گی تو چند جو فائدے ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں خاص طور پر صدیوں میں ڈلی استعمال کرتے ہیں تو ہٹیوں کے درد جو ہمیں ہوگا وہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ ہٹیوں کے درد کے لئے بہت زیادہ مفید ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے آپ کو چلنے پھرنے میں پرابلم ہے تو یہ ان سب کے لئے بہت ہی زبردست قسم کی ہے اس کے علاوہ چینکیں آتی ہیں ناک آپ کا بیہتا ہے آنکھیں آپ کی بہن آن شروع ہو جاتی ہیں ان میں پانی ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی یہ بہت ہی زبردست ہے اچھا اس کے علاوہ دوستو یہ ڈپریشن کو ختم کرتی ہے ٹھیک ہے ڈپریشن کو یہ ختم کرتی ہے بہت زبردست ہے اس کے علاوہ کلسٹرول کو کنٹرول کرتی ہے جگر کی خرابیاں جو ہیں وہ ان کو ختم کر دے گی خجلی اگر آپ کو ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ جو ہے اگر اداانہ خاصتہ کسی کو کینسر ہے تو یہ اس کے لئے بھی مفید ہے فالج کے لئے بہت زبردست ہے ہمارے خون کو صاف کرتی ہے سوزش ہے تو اس کے لئے زبردست ہے بلڈ کینسر سے ہمیں بچاتی ہے تو آپ اس کو سردیوں میں لازمی جو ہے وہ استعمال کریں اچھا ہر کس ایج کے لوگ وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے بچے بڑے سب جو ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کو جو ہے کون سے لوگ جب وہ استعمال نہ کریں تو دوستو آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ دودھ پلانے والی مائیں جو فیڈ کروا رہی ہیں وہ اس کو ہرگیز استعمال نہ کر رہے اس کے علاوہ پریگنٹ وومن جو ہیں حاملہ حواتین جب وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں جن لوگوں کو میدے کا الثر ہے وہ لوگ بھی اس کو مت کھائیں جن لوگ کا خون پتلا ہے وہ بھی اس کو استعمال نہ کریں اور جو لوگ آپریشن یا سرجی کروانے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی اس کا استعمال جا وہ نہ کریں ٹھیک ہے اچھا اب جو اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ اس کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے صحیح طریقہ کیا ہے آپ اس کو غزا کے طور پر استعمال کر سکتے ہو یا دوا کے طور پر دونوں طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ نے غزا کے طور پر استعمال کرنا ہے تو آپ جو بھی اپنی روزمرہ کا کھانا بناتے ہیں اس کے اندر اس کو لازمی شامل کریں ٹھیک ہے آملیٹ بناتے ہیں تو اس میں آپ اس کو شامل کر لیں اس کے علاوہ اگر پاودر فارم میں آپ لیتے ہو یا جو صحیح ادرک کی طرح کی شکل میں ہوتی ہے وہ آپ کو حضاب کے طور پر لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ نے اس کو پاودر فارم میں لینا ہے تو آپ نے ہاف چمچ یا زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ چمچ پورے دن میں آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو کیپسول فارم میں لے رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اس کے کیپسول بھی ہوتی ہیں تو آپ کیپسول فارم میں لینا چاہ رہے ہو لے رہے ہو تو آپ دن میں تین جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا اب اس کا جو ہے نا سب سے بیسٹ طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ رات کو جب سوتے ہیں نا تو سونے سے پہلے آپ نے نیم گرم دودھ میں جو ہے نا وہ آپ نے اس کو ملا لینا ہے مکس کر لیں نیم گرم دودھ میں آپ جو اس کو مکس کر کے تو پیئیں ڈیلی پیئیں یقین کریں اتنا یہ بینیفیشل ہے اتنا یہ بینیفیشل ہے یہ آپ اتنے زیادہ فائدے دے گا اتنے زیادہ جو جانا یہ ترمیرک آپ کو فائدے دے گی اس کا شمار آپ نہیں کر سکتے آپ ابھی سے جو جانا سٹارٹ کر دیں اور دو سے تین دن کے اندر جو ہے نا اس کے فائدے آپ کو خود محسوس جو نا وہ ہونا شروع ہو جائیں گے مٹاپے کو یہ کم کرے گی ٹھیک ہے سست لوگ جو ہیں وہ چست ہو جائیں گے بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی اگر آپ اس کو کوکار لیتے ہیں تو آپ کی صحت جو ہے بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا نہیں پڑے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اچھا سا کمینڈ کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پرس کرنا ہے تاکہ حران والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے آپ دیں اجازت انشاءاللہ پھر ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ